عراقی نے قومی اکسیملی کو اخواہ کرنے والے لکاف پوش کون تھے؟ رانہ سناؤلہ اور شیخ وقاس اکرم میں دلچسپ مقالمہ حامد بیر نے گتھی سلجھا دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں سینر صحافی حامد بیر سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سے جو لوگ غائب ہوئے ان کے حوالے سے شیخ وقاس اکرم کتنی بڑی کہانی بنا کر پیش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے غائب کرنے والوں کے بارے میں کچھ بتایا نہیں ہے ہم ان کو کہتے رہے کہ بتائیں آپ کو کن لوگوں نے کہاں سے گرفتار کیا تھا یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے یہ کوئی نشان دہی ہی نہیں کرتے پروگرام میں موجود شیخ وقاس اکرم نے کہا کہ رانہ صاحب سے مجھے اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی ان کو پتا ہے اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہمیں نکاب پوشوں نے اٹھایا تھا رانہ سناؤلہ نے کہا تو آپ بتائیں کہ وہ نکاب پوش کون تھے شیخ وقاس اکرم نے جواب دیا کہ نکاب پوشوں کا ہمیں کیا پتا آپ ہمیں بتائیں کہ ان کا تعلق پولیس سے تھا کسی ایجنسی سے تھا یا کسی ادارے سے تھا آپ کے سپیکر نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی ہمیں بتائیں اس کمیٹی نے کیا کیا ہے حامد مین نے رانہ صانع اللہ اور شیخ وقاس اکرم کی بات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بڑا ہی بہترین طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے وہ اسلام آباد کے آپ پارا چوک یا راب البنڈی کے چاندنی چوک یا لاہور کی انارکلی یا کراچی کے تارک روڈ کہیں پر بھی چلی جائے اور عام آدمی سے پوچھے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے کس نے اٹھایا تھا تو وہ عام آدمی فٹ سے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا لیکن کوئی ایم این ای ان کا نام نہیں لے گا اب عام آدمی زیادہ باخبر اور زیادہ دلیر ہو چکا ہے